موسیقی ایک سو سات رنگ کا حدف ملا تھا پاکستانی ٹیم کو جو حسانی پاکستانی ٹیم نے چار وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو پر اسپورٹس انیلسٹ ہیں جعفر حسین صاحب جعفر حسین صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کا کیا کہیں گے سری لنکا پہلی دفعہ ٹی 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 سریز پاکستان میں کھیل رہی تھی اور آج پہلا میچ کھیلا جارہا تھا ٹی ٹوینڈی کا سوٹ اینڈ کلپ پر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم نے بڑے اچھے انداز میں آج کے میچ کو افتتہ ہی میچ جو تھا پاکستان کا وہ جیتا اور ہم نے دیکھا کہ خاص کا جس کے لیے ہم آواز اٹھاتے تھے جس لیک سپینرز کے حوالے سے توبہ حسن کے حوالے سے توبہ حسن نے آج بڑی امدہ پرفارمس دی ٹیم کے اندر اور انہوں نے تین وکٹے حاصل کی ہیں آٹرین دے کر تو سمجھتے ہیں کہ ایک نیو کمنگ کو چانس دینا اور اس کے بعد اس نے اپنے امپرومنٹ دکھائی میچ کے اندر اور پاکستان کو کامیابی دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا نو ڈاؤڈ آج کا میچ بڑا بہترین تھا اور اگر آپ بھی وہاں پہ موجود تھے تو آپ دیکھیں حبس بہت زیادہ تھا کراچی کا شہر جس طرح گرمی زیادہ تھی اور بڑا اچھا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا سری لنکا نے لیکن بات یہ تھی کہ سری لنکا کے وہ پلیئرز چل نہیں سکے اور پاکستان نے جو ہے نا وہ اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا بات یہ تھی کہ جتنے پلیئرز تھے پاکستان کی طرف سے بڑا جہل نظر آ رہے تھے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دی رہے تھے ایک دوسرے وہ بک اپ کرتے ہوئے دکھائی دی رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انڈرسٹینڈنگ کھلاڑیوں میں بہت اچھی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جتنے نئے کھلاڑی ہوتے ہیں جتنے پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر جب چلتے ہیں نا تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی بن جاتی ہے تو ایک تو یہ پلس پوائنٹ تھا پاکستان ومنز ٹیم کا دوسرا یہ ہے کہ بسمہ کی کپتانی اچھی تھی انہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا انہوں نے بڑے اچھے موو بنایا ہے اپنے بولرز کو استعمال بڑے اچھے طریقے سے کیا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا طوبہ حسن جنہوں نے دیبیو میں جو ہے نا وہ تین وکٹے حاصل کی ہیں آر ٹرنس کے عوض لیکن بات یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو فلڈر سمار سپورٹ کیا اور فلڈنگ اچھی تھی ہر چیز بہتری نظر آ رہی تھی اور اس کا ریزن یہی تھا مجھے کچھ ایسا دکھائی دیا کیونکہ سری لنکان ٹیم تھوڑی سی بچی وی تھی تھوڑی سی تھگی وی تھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وجہ تھی کیونکہ انہوں نے تین دین تو انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے ہر چیز سے گراؤنڈ سے بھی آشنا ہو گئے اپنے ویکٹ سے بھی ویکٹ کے بھی ہیوئیر سے بھی وہ آشنا ہو گئے تھے لیکن کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ کوئی پیشر ہے یا تو پھر وہ جو سری لنکا میں ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑی کرایسیس چل رہا ہے وہاں پہ کرایسیس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورال آج کا میچ بڑا بہترین تھا اور بڑا اچھا طوبہ حسن کا ہم تعریف کریں گے طوبہ حسن کے ساتھ ساتھ آج پاکستان نے ایک اور ڈیبیو کر آیا گل فیروزہ کو ویکٹ کیپر بیسمنٹ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا سائن تھا دو کھلاریوں کو آپ نے سرینہ کی خلاف جو ہے ازمایا اور آج ہم نے دیکھا کہ جس انداز میں طوبہ حسن نے امدہ پرفارمس دی گل فیروزہ چلنا سکی وہ بیڈنگ میں اپننگ کرنے آئی تھی سفر پر آؤٹ ہو گئی لیکن آنے والے میچز میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر اعتماد کیا گیا ہے تو آگے بھی میچز ان کو دینے چاہیے دونوں میچز ٹی ٹی ٹوئنٹی دیکھیں پاکستان منز ٹیم کو دیکھنا چاہیے ان کے سیلیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ خواتین میں نئے ٹیلنٹ کو اضافہ کیا جا رہا ہے نئے ٹیلنٹ سے پرفارمنس لی جاری ہے لیکن پاکستان کی جو منز ٹیم ہے وہ اسی ڈگر پر چل رہی ہے وہی پرانے کھلاڑی جو ہے نا وہ کسی کو نئے پلیئرز کو چانس نہیں دیا وہی کھلاڑی جو ہے نا ایون یہ کہ کاؤنٹی چھوڑ کر واپس آگئے کہ ہم نے جو ہے نا کوئی چانس کسی اور کو نہیں دینا ہم نے ہی کھیلنا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف تو یہ بھی ایک ان کو سوچنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ وومنز ٹیم کس ڈگر پر چل رہی ہے ان کے کوچ کپتان ان کی منیجمنٹ ان کے سیلیکٹرز کس طرح اپنی وومنز ٹیم کو آگے پرموٹ کر رہے ہیں کس طرح نئے پلیئرز کو لاکے وہ موقع دے رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا تھا گل فروزہ کی آپ نے بات کی دیکھیں گل فروزہ جو ہے نا ملتان سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا اسٹائل ان کے بات کرنے کا اسٹائل ان کا لک جو ہے نا وہ بلکل بابر آزم کی طرح ہے تو ان کے پلیئرز ہیں نا ان کو بابری بابری بھی کہہ کے پکارتے ہیں تو آج بیٹنگ نہیں ہو سکی آج سفر پہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑی ٹیلنٹیڈ کھلا رہی ہیں بڑی اچھی وکیٹ کیپر بھی ہیں بڑی اچھی بیٹر بھی ہیں تو ان کو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا پرفارم کریں مستقبل میں اچھا پرفارم کریں جس طرح سیلینکا نے ٹاوس جیتا آج کے میچ میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنی کو ترجیح دی گو کہ انہوں نے ایک سو چھے رین سکور کیے سمجھتے ہیں موسم کا بھی بڑا تھوڑا سا فرق کیونکہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آج شدید گرمی تھی دیکھیں شدید گرمی تھی لیکن دونوں ٹیمیں آجنا ہیں آپ کے موسم سے اور سری لنکا میں بڑی گرمی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی گرم موسم ہوتا ہے اس میں لوگ کھیلتے ہیں اس میں ہر چیز آپ کے پرفارمنس ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو فیصلہ کیا تھا سری لنکا نے فیصلہ غلط نہیں تھا فیصلہ ٹھیک تھا پہلے بیٹنگ ہی کرنی چاہیے تھی کیونکہ بیٹنگ وگٹ تھی کوئی بالنگ وگٹ نہیں تھی لیکن یہ یہاں پہ ہم پاکستان وومنس ٹیم کو داد دیں کہ ان کے بولرز نے بڑا اچھا پرفارمن کیا آپ کا انم امین نے بھی بڑی اچھی بولنگ کی انہوں نے ایک کس رنز دے کے جوہنا تین کھلانیوں کو آل کیا اس کے علاوہ فاطمہ سنہ نہیں چلی حالکہ ان سے بڑی امیدیں ہیں کیونکہ وہ آلی اریاز تھی آلی اریاز نہیں لیکن فاطمہ سنہ سے بڑی امیدیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دبائی میں کھیل کر آئی ہیں اور لیگ کھیل کر آئی ہیں دوسرا ہے کہ آئی سی سی کی آئی سی سی کی جو ومنز کی جو رینکنگ ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے بہترین بولرز میں تو آج وہ نہیں چلیں کوئی اسی بات نہیں ہے نیکس میچ میں چل جائیں گے لیکن طوبہ حسن نے ان کی جو ہے نا کمی کو پورا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھوڑی سی بات ہے بیڈنگ کے حوالے سے بھی کل نے نیدہ ڈار نے چھتیس رنکیننگ کھیلی بسمہ معروف اٹھائیس رنکیننگ کھیلی ہے سمجھتے ہیں کہ بسمہ معروف جو ہے اپنا کردار ادا کرتی دکھائی دے رہی ہیں کپتانی کا دیکھ نیدہ ڈار نو ڈاؤٹ ہر موقع پہ اچھا پرفارم کرتی ہیں انہوں نے ورلڈ کپ میں بھی اچھا پرفارم کیا وہ ایک طرح سے انہیں کہا جاتا ہے آصف علی وہ ہارڈ ہیٹر بہت اچھی ہیں چھکے بھی مارتی ہیں تو بڑا اچھا پرفارم کیا آج کے میچ میں بھی انہوں نے جو ہے نا بہت ٹیکنک سے کھیلا انہوں نے جو ہے نا آپ اگر ان کے تین چوکے دیکھیں بڑا شاندار طریقے سے انہوں نے چوکے مار رہے ہیں اور وکٹ پہ اسٹے کیا حالانکہ گر گرمی زیادہ تھی لیکن گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا پلیئرز تو ہر چیز سے گرمی کی آپ بات کر رہے ہیں جعفر صاحب آج ہم نے دیکھا کہ اسکولز کے جو طلبہ و طالبہ تھے بڑی تعداد میں آج سوٹ اینڈ کلب سٹیڈیم میں موجود تھے پاکستانوں سری لنکے کے میچ کو دیکھ رہے تھے انجوائی بھی کر رہے تھے لیکن شدید گرمی کے باعث ہم نے دیکھا کیوں ان بچوں کو پانی تک بھی جو ہے مہیا نہیں کیا گیا پی سی بی کی جانب سے دیکھیں دینا چاہیے تھے کیونکہ یہ چیزیں اگر پی سی بی کسی کو انوائٹ کر رہا ہے تو ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر بچوں کے پاس چونکے ہوتی ہیں اپنی بوتلے ہوتی ہیں بوتلے وغیر لے جانے کی اجازت نہیں تھی آج پھر آج پھر آپ دیکھیں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ تو کوویڈ سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں آپ تو کوویڈ کبھی ایسا کوئی سسلہ ہے نہیں تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ آزاد فیل مطلب ایک جو کرکٹ اور ا ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ایک سپورٹس کے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک فیسٹیول کی طرح ہوتا ہے آپ کے اگر اس فیسٹیول کی طرح آپ جو ہےنا لوگوں کو انوالف کریں گے کیونکہ اگر ایک طرف بانڈ کر دیں گے جس طرح میڈیا کو بانڈ کر دیا تھا ایک کمرے میں بلکل اگر آج میڈیا کی بات کریں جعفر صاحب تو آج میڈیا باکس بھی گرمی کے آبوطاب میں نظر آیا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے میڈیا والوں کے لیے بھی جو ہے وہاں پر تھنڈی چیزیں مہیا نہیں کی یہیں آپ پانی کی بوتل اگر دیکھیں تو وہاں پر تھنڈی انہوں میں اثر نہیں ہو رہی تھی ایک ایک گھنٹے بعد انہیں یہ چیز مہسر ہوتی دکھائی دے رہی تھی تو سمجھتے ہیں کہ کم اصلا میڈیا کے رول کو تو ایک طرف رکھنا چاہیے پی سی بی کو کیوں میڈیا کوئی اسمان سے آتا ہے ایسی بات تو نہیں ہے عام آدمی ہے نا عام شخصیت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سب ایک برابر ہیں دیکھیں وینیو ان کا نہیں تھا وینیو جو ہے نا پی سی بی کا آپ کو معلوم ہے نیشنل سٹیڈیم ہے اگر وہاں ہوتے ہیں تو ہر چیز کے سہولیات ہوتی ہیں ایون میڈیا کے علاوہ آپ کی عام پبلک کو بھی وہی سہولیات ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ کا وینیو نہیں ہے یہاں آپ جو ہے نا کسی اور سے آپ نے گراؤنڈ لیا ہے کسی اور کی ج جگہ کو استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی فیسیلٹیز نہ ہوں جن کو آپ نیشنل سٹیڈیم میں آپ لوگ کو ملتی رہی ہیں تو کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو سکول کے بچوں کو بلاتے ہیں میں اس کی بات کر رہا تھا خاص طور پر آپ کو انوائرمنٹ ایک فیسٹیول کا دینا پڑے گا آپ کو آزاد ماحول میں بچوں کو گھمانا پھرنا ایون یہ کہ کھلنا کودنا بھی جو ہیں سائیڈوں پر چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے ان کو ایک طرف ایک پویلین ملا کے بٹھا دیا ان کو بانڈ کر دیا تو یہ جو ہے نا پھر یہ آپ نے نائنصافی کیا ان بچوں کے ساتھ نائنصافی کیا آیا آپ کو ان کو پانی وغیرہ اور خاص طور پر ان کے لئے تو اسٹرول وغیرہ مختلف لگانے چاہیے تھے کیونکہ پی سی بی کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کمی نہیں ہے پیسے بہت ہے بہت زیادہ ہیں ایون یہ کہ ایک اور ان کو اسپانسر نے ان کو کہا وومنز والوں کو کہ بھائی آپ ہم اسپانسر کرنے کو تیار انہوں نے منع کر دیا ان کے پاس اتنے اسپ تو جعفر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سپانسر نے پی سی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا انہیں پی سی بی نے منع کر دیا گو کہ اگر وہ کام جو ہے وہ سپانسر ان بچوں کے لئے طلبہ و طالبات کے لئے اپنی کوئی چیز کر کے چلا جاتا تو یہ کہ انہیں طلبہ و طالبات کا بہتر ہوتے دکھائی دیتے اسٹیڈیم آتے ہوئے انجوائی کرتے دکھائی دیتے تو وہاں تو ہم نے دیکھے کہ بہت زیادہ وہ جو ہے گرمی سے متاثر ہو رہے تھے د خواتین پلیئرز میں کوئی آئیکون نہیں ہے کوئی ایسا چام نہیں ہے جس کو لوگ دیکھنے آئیں جس کو بچے آئیں ان کو دیکھنے کے لئے کوئی اٹھاکشن نہیں ہے لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا نا بابی بابی کے بابر کے شکل کی مناظبت رکھنے والی گل فیروزہ کے حوالے سے تو شائع کی نے کرکٹ ہم نے بھی دیکھا وہاں پر کہ کافی آواز لگ رہی تھی ان کے حوالے سے جب وہ بیڈنگ کرنے جا رہی تھی گراؤنڈ کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ آواز تو لگ رہی تھی لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا چام تو نہیں ہے نا جس طرح کا ہوتا ہے جس طرح مینس پلیئر کا ہے وہ چیزیں اگر ہوں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اور بھی اچھی لوگوں کا اور حجوم ملے اب تو آپ نے مختلف کولیج اسکول کے بچوں کو بانڈ کیا ہوا تھا وہاں پہ آپ نے کیت کیا ہوا تھا میں تو یہ کہوں گا آپ کو آزاد ماحول دینا چاہیے بچے گھومیں پھریں آرام سے پاویلین میں دیکھیں کہ ایک نئے انوائرمنٹ ملائے وہاں آکے دیکھیں ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا آپ نے ہر چیز سیکیورٹی بڑے اچھی کیوئی تھی آپ کے بچے آپ کے جو خواتین پلیئرز ہیں وہ آپ کا ڈریسنگ روم میں تھی تو مقصد یہ تھے کہ جو عام پبلک آئی وی ان کو گھومنے پھرنے دیں پاویلین میں آپ نے کیوں ان کو بانڈ کیا ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی سپونسر دینے کو تیار ہے آپ اس کو بھی منع کر رہے ہیں اگر کوئی سپونسر دے رہا ہے ایٹلیسٹ پانی آپ کو ایٹلیسٹ کوئی ایسا سٹر لگا کے دے رہا ہے بچوں کے لیے فری میں تو وہ تو زیادہ اچھی بات ہے نا لوگ اور آئیں گے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا تو پھر میرے خیال میں کوئی پبلک ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی کوئی میچ دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی صرف اور صرف دیکھیں میچ بہت اچھا ہوا لیکن دیکھنے والوں کی تعداد کم تھی صحافیوں کے ساتھ بڑے مسائل تھے اور مسائل کو اتنی بڑی بات نہیں برداشت کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ پہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کوئی پہلی مرتبہ وہاں میچ نہیں ہو رہا دی ایچے کلب میں تو مقصد یہ ہے کہ آپ آپ کو ہر طرح سے ہر ماحول میں جو ایجسٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا صحافیوں کے ایٹلیس میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں بڑی اچھی سہولیات ہیں صحافیوں کے لیے دیکھیں اگر آپ باقی دنیا کے کسی اور جگہ چلے جائیں تو اتنی اچھی سہولیات نہیں ہیں یہ میں پوری دنیا دیکھ کے آ چکا ہوں اس لحاظ سے میں آپ کو بات کروں دیکھیں انگلینڈ ہو گیا اور آپ کا آسٹریلیا ہو گیا یہ تو پھر بھی ٹھیک ہیں ریچ کنٹری ہیں لیکن باقی جگہوں پہ ویسٹ انڈیز ہو گیا ساؤت افریقہ ہو گیا یہاں پہ تو آپ ایسے بیٹھے رہتے ہیں آپ سر پہ دھوپ لگ رہی ہوتی ہے آپ وہاں پہ بیٹھے رہی ہوتی ہے ایون شارجہ کا دیکھ لیں شارجہ بھی اوپن ہے بالکل کوئی ایسی وغیرہ کچھ نہیں حالی کہ وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو صحافی بیٹھ کے تپ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا پھر بھی اپنی صحافت اور اپنا فرائز انجام دے رہے ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے ماحول میں جو نا ایڈجسٹ ہو کے اپنا کام بڑھ پور طریقے سہادہ کرنا چاہیے جو کہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ نہیں کرتے لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں گرم پانی مل گیا تو کیا ہو پیلے چائے بھی تو گرم ہوتی ہے نا گزارہ کریں جعفر صاحب ہے کس طرح دیکھتے ہیں بکیا دونوں ٹی ٹوئنٹی میچ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے مزید پاکستانی ٹیم کو کوئی نئے پلیئرز کو جو ہے چانس دیا جائے مزید میرے خیال میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اور ان دونوں تینوں بچیوں کو مکمل چانس دینا چاہیے کیونکہ بڑا اچھا ہے انہوں نے پلین کیا ہے انہوں نے فورا نہیں پہلے ہی میچ میں جو اپنے ڈیبیو کروا دیا اپنے دو پلیئرز کا بہت اچھی بات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک وننگ ٹریک پر ٹیم چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگلے میچ میں منجائش نہیں رہتی کسی کو چینج کرنے کی تو وننگ ٹریک کے ساتھ ہی جایا جاتا ہے تو اگلے دو میچ میں انہی کے ساتھ جائیں ہو سکتا ہے کہ گولف ایروزہ اچھا سکور کر دیں کیونکہ اس سے بڑی امید ہیں کافی عرصے بعد جو ہے نا وہ کافی عرصے پہلی مرتبہ وہ آئی ہے لیکن کافی عرصے سے وہ کھیل رہی ہے دومیسٹک میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی طوبہ حسن اس نے پرفارم کر کے دکھا دیا تو آپ بنتا نہیں ہے کسی اور کو لانے کا ٹھیک ہے یہ دو پلیئرز ہیں آپ ان کو آزمائیں اگلے دو میچ میں بھی آزمائیں اگر تیسرے میچ میں کوئی چانس بنتا ہے تو آپ اس میں پھر چینج کر سکتے ہیں اچھا جعفر صاحب پاکستانی تیز بول ہے مہم تارک کے حوالے سے کیا کہیں گے مہم تارک کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے دیکھیں اس کا بڑا کیریئر ابھی اس کی ایج بھی اتنی نہیں ہے بولر ہیں تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے ان کے ساتھ نائنصافی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ اس میں بھی خواتین میں بڑی گروپ بندی ہے اس میں بھی جو پچھلی لوڈ جو گئی ہے اس میں بہت زیادہ گروپ بندی تھی میں اکثر کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور بہت اچھی میں نے کافی عرصے سے ان کو فالو کیا تو ان میں بڑی زیادہ گروپ بندی ہے ایون یہ کہ بھرم بازی بھی بہت ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکوں میں ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے خواتین میں بہت زیادہ بھرم بازی ہے اور ان میں جو ہیں نا پھر اس میں بچاری شکار ہوئی ہے مہم تارک سیاست کا شکار ہوئی ہے وہ گروپ بندی کا شکار ہوئی ہے اگر اس کو ابھی بھی موقع دینا تو بڑی اچھی بولر ہے بہت اچھی ٹیلنڈٹ پلیئر ایون صرف بولر نہیں ہے وہ فلڈنگ بہت اچھی کرتی ہے فلڈنگ کے آپ نے بات کی آج پاکستانی ٹیم نے بڑی اچھی فلڈنگ کا مظاہرہ کیا میچ کے میچ میں تو کیا کہیں گے فلڈنگ کے حوالے سے فلڈنگ بھی اچھی کار کردیگی جو دکھائی ہے پاکستانی فلڈنگ کوچ وہ بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں پہلے میچ میں کام کرتے تو خیر کافی عرصے سے ان کا کیمپ لگاوائیں اور پہلے میچ میں اگر وہ کار کردیگی نہ دکھائیں اس طریقے سے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ اگلے دو میچ ہیں ہمارے پلیئرز تھک بہت جلدی جاتے ہیں ہماری صرف خواتین نہیں ہمارے مرد پلیئرز بھی بہت جلدی تھک جاتے ہیں اسٹیمنہ کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان بندی کا بھی شکار پاکستانی ویمنز ٹیم بھی رہی ہے جس کا شکار ہوتی مہام تارک بھی دکھائی دیئے ہیں اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ویمن ٹیم کے جہاں آج پاکستان نے سری لنکان ویمن ٹیم کو چھے وکٹوں سے شکست دی آج پاکستان کھیلوں کے حوالے سے اچھا رہا ہے پاکستان کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جگارتہ میں ایشیا کپ جاری ہے ہوگی کا وہاں پر بھی پاکستان نے آج انٹونیچیا کو تیرہ گول سے شکست دی ہے گو کے انٹونیچیا کی ٹیم پینتالیسی پوزیشن پر فائز ہے عالمی رینکنگ میں ہوکی میں لیکن ہم جو ہے اس وقت بھی اٹھاروی پوزیشن میں ہوکی میں موجود ہیں لیکن آج ہم نے بڑی امدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور تیرہ گول سے شکست دی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جعفر حسین صاحب سے جعفر صاحب کیا کہیں گے پہلے انڈیا سے میچ برابر کھلا کل ہم نے اور آج ہم نے تیرہ گول سے شکست دی انٹونیچیا کی ٹیم کو گو کے انٹونیچیا کی ٹیم پینتالیس میں نمبر پر فائز ہے عالمی رینکنگ میں ہمیں آ رہا ہے اٹھاروی پوزیشن ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس ایشیا کپ میں تو اب تک کی کارکردہی جو دو دن کے اندر رہی ہے پاکستان کی اچھی رہی ہے دیکھیں بہت اچھی رہی ہے کیونکہ ہم یہی بات کر رہے تھے گزشتہ روز کے بھارت کے خلاف ہمارے پلیئرز نے میسنگ بہت زیادہ کیا جو ہمارے فورورٹ لائن تھی انہوں نے بہت زیادہ میسنگ کی تھی آج انہوں نے امپلیمنٹ کیا آج انہوں نے ریزرٹ دیا ہے پاکستان ٹیم کو جتنے گول ہوئے وہ زیادہ تر فیلڈ گول ہوئے اور بہت اچھا رانہ وحید نے جو گول کیا آؤٹ کلاس گول کیا ان کی سپیڈ ان کی جو ہاوکی کی کلیکنگ تھی وہ بہترین تھے لگ رہا تھا کہ ایک اچھی ٹیم سپیڈ میں کھیل لی ہے اچھے ریدم کے ساتھ گراؤنڈ میں اچھا کھیل پیش کر رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے زیادہ تر گول فیلڈ میں کیے تو تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کیونکہ انڈونیشیا آپ کو پتا ہے کہ پینتالیس میں نمبر پہ ہے ورلڈ رینکنگ میں اور پاکستان کا اٹھاروان نمبر ہے لیکن اس سے اس سے دور ہٹکے اس کو ہٹا کے لیکن فیلڈ میں جب میچ ہو رہا ہوتا ہے گراؤنڈ میں جب میچ ہو رہا ہوتا ہے دو ٹیموں کے درمیان میں ہوتا ہے وہ کوئی رینکنگ نہیں دیکھ رہے ہوتے گئے یہ فلانی رینکنگ کی ٹیم ہے یہ فلانی رینکنگ کی مقابلے کیلئے کھلاڑی موجود ہوتے ہیں تو ان کو اپنا پرفارم کرنا پڑتے ہیں بہتر سے بہتر گو کہ انڈونیشیا میں آپ کو میں بتاؤں گی تاہر زمان بھی گئے ہوئے تھے کافی عرصے سے وہاں پہ جانا ہے وہ کانسلنگ کر رہے ہیں وہاں کے پلیئرز کا وہاں کی ہوکی کو جو ہے وہاں پہ سکھا رہے ہیں کوچنگ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن کانسلنگ کے لیے بیسکلی گئے ہیں لیکچرز وغیرہ دے رہے ہیں وہاں پہ تو ایک طرح سے انڈونیشیا کھڑا ہو رہا ہے ہوکی کی فیلڈ میں اگر آج وہ پینتالیسویں پہ تو ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کے قریب قریب یا آگے مقابلوں میں چار سال بعد اس کا ریزلٹ آیا یا تین سال بعد ریزلٹ آیا تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتا دکھائی تھے گو کہ آج پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا تیرہ گول کیے فیلڈ گول کیے ایک لگ رہا تھا کہ بہت اچھی ٹیم ایک ریدم کے ساتھ کھیل رہی جاور صاحب اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ جوائنٹ کر لیا انٹرنیشنل ایکس ہاکی پلیئر محمد علی صاحب نے محمد علی صاحب ونیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے آج کے میچ کے حوالے سے کل ہم نے روایت حریب بھارت کے خلاف برابر میچ کھیلا اور آج ہم نے انٹرنیشنل کے خلاف جو ہے تیرہ گول سے کامیابی حاصل کی کیسا دیکھا آج کے میچ کو آپ نے نہیں موجود میں پیدا تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ مجھے آن لائن راپ نے لیا دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میچ سے بیٹھنے سے کانپیٹنس لیویز ہوں تو بہت بڑا ہوگا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پوچیس تے چکن کے میچ کرنے سے تکتا ہوں خیدا ہی یہ خلاف جو ہم مسنگ دی ہوئی میں سمجھتا تھا وہ ہمیں میچ دن کرنا چاہیے تھا ایک تو انڈیا کا میچ جیتے ہوئے ہاتھ پہ ہوئے ہم نے بنابر کیا میں سمجھتا ہوں وہ جیت کے بنابر ہے پلس یہ کہ کانپی میچ کے مطلب نظر رکھتے ہوئے آج جو تیم کی ہماری انٹرنیشنل کی وہ نازی باتے پوچی پائیس رینکنگ کی ہے ہماری اچھارہ نمبر کی رینکنگ کی ہے تو اس پہ رینی دہوزن سے بہت پڑھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آپ کی تیم کو جو آج کمیچ کر رہا ہے جو ان کی جو رنسیاں جو انڈیا کی میچوں میں ہوئی ہوں گی آج انہوں نے اس چیز کو میلیج کیا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان اسی سلطول سے کھیلتے رہے اور کمپٹن سے کھیلتے رہے اور جو ہماری جو ہیلس پورٹ ایکپنٹ اور جو منیجمنٹ ایک تیم کی ان کے کہنے سے اگر تیم ہماری کھیلے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آئے ہوگ کہ انشاءالتالہ بہتر وزرڈ نیلے گا میں اچھا لی صاحبے کیا کہیں گے رانہ عبدالوحید کی حوالے سے بڑا اچھا پلیئر نگل کر سامنے آیا انڈر نائنٹین سے کیسا دیکھ رہے ہیں اس پلیئر اس کو آپ مستقبل اس پلیئر کا اس کو رانہ عبدالوحید کی بڑا ہے جی 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 رانہ عبدالوحید کی جی میں سمجھتا ہوں کہ جونئر لڑکوں میں اس نے بیس پلیٹ رانہ عبدالوحید اس نے انڈیئر کلس بھی بول کیا اور جب پاچسان جونئر ورکر سیلے گئے تھی اس ٹیم میں سفتان بھی تھا اور ورکر سے ان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت نائنٹی رکھا ہے دیکھیں ہمارا پاس ٹیلنٹ کی سمجھ نہیں ہے ٹیلنٹ بہت ہے بات یہ ہے کہ انٹینسیس پلیئروں کو بھی نہ کھئیے انٹینسیس آپ کو ملے گا پلیئر آپ پہ نیچے سے آتے چلے جائیں گے یہی دیکھیں ان میں کانفرنگ گلدر کیسے آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ جونئر ورڈ سب میں یہ ٹیم کھیل کے آئیے صرف یہ جونئر ورڈ سب میں اگر ان کو وزیر اور ٹیلنٹ سریز مل جاتے پو نیچے مل جاتے سکس نیچے مل جاتے یہ جونئر لیبیل پہ من جاتے تو ان کا خونسوڈنٹ اور مزید تار مزید تیسہ رکھا کرنے جاتا میں یہاں کہ ہمیں آگے کیلی سوٹنا چاہیے ہمیں جونئر لیبیل پہ کنات کرنی چاہیے جونئر پلیئروں کو لکھے آنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم ان کو کھنا ہے ان کو زیادہ زیادہ ہم نے ملتا چینپنس کافی ایشن گیمز جتوا کر دیں جتوا کر دیں ہم نے دو میچے کے اندر جو ہے علی صاحب چودہ گول کر لیے اور ہمارے خلاف ایک گول ہوا ہے کیسا دیکھتے ہیں گول کیپر کو آپ ہے ہمارے بہترین گول کیپر کرتے دکھائی دے رہے ہیں اکمل نہیں میں سمجھتوں میں بڑا گھر سائن ہے اور یہ ان گول کیپرز کو سمجھتوں کے ایکس من کے ساتھ بھی گول کیپرز تھے انہوں نے بھی ان کو کوشن کیا اور ایون کے لیٹن ہمارے ایمار دانم صاحب سے امران بڑھ سے امران شاہ سے تو جو ہمارے ایکس گول کیپرز تھے اپیو پیڈیٹن نے یہ بہت اچھا چام کیا بہت اچھا اگزام کھایا کہ جو جو ہمارے اولمسین اور لیٹن گول کیپرز تھے ان کو گناہ کے ان کی گول کیپروں کی فرینی کرائی بہتر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں گول کیپروں کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں شاہد علی خان بنانا ہے گول کیپرز کو احمد آنم بنانا ہے منصور احمد بنانا ہے ان گول کیپرز کو تو یہ گول کیپرز اگر اچھی پرپومیس دیں گے اور سینئر پر بھی راتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے اور آنے والے وقتوں میں انہوں 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 انہی لوگوں نے پانیسان ٹیم کو اپر لے کے جانی ہے تو میں سمجھتا ہی بڑا بڑھ سائنے گول کیپرز کے حوالے سے آپ دیکھیں جب ہی ہمارے گول کیپرز جو لیجنڈ ہمارے منصور ہیں شاہد علی خان نے مہین انتین تھے سنیم شروعانی تھے تو وہ لوگ گول کیپرز سے بہت بڑا نام ہوتا تھا تو گول کیپرز سے بہت فرک پرپومیس دیں گے اور میں پر رہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں موفید صاحب ہی جو گئی موفید شامل ہوگا علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی موجود رہیے گا ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جعفر حسین صاحب ہے جعفر صاحب پاکستان کا اگلا میچ ہاکی میں جو ہے جاپان کے خلاف ہے گو کہ اس وقت جاپان ہم سے زیادہ سٹرونگ ٹیم ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ ہماری ٹیم اس وقت کھیل رہی ہے تو جاپان کو شکست دے سکتی ہے بہت بالکل شکست دے سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے فارورڈ لائن بہت اچھی ہے جس طرح آج گول کی ہیں احمد اعجاز نے اور علی رزوان نے جنہوں نے دونوں نے ہیٹ ٹرک بنائی ہے یہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے صرف ہم رانک کی بات نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پوری فارورڈ لائن نے بڑا اچھا کھیلائے ایون یہ کہ جو ہمارا میٹ فیلڈر ہوتا ہے جو میٹ فیلڈر ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہ علی بھائی زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ پوری ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے جس طرح فوٹبال میں جو ہے نا ایک آپ کا میٹ فیلڈر ہوتا ہے وہ لے کے چلتا ہے اسی طرح ہاکی میں بھی یہی چیز ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ اگلا جاپان سے اگر میچ ہے تو ہمارا جو ہے اس میں یہی ٹیم کیونکہ ایک ریدم بن چکا ہے انڈیا کے خلاف ہم نے اچھا پرفارم کیا انڈونیشیا کے خلاف ہم نے آؤٹسٹرننگ پرفارمنس دی ہے تو یہ یہ جو کانفیڈنس ہے نا یہ ہمیں جاپان کے خلاف ایک ایج حاصل ہوگا کہ ہم نے اس کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے جاپان کے خلاف اسی کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے علی صاحبہ ہم نے دو میچے اس تو کھیل لیے لیکن ہمارے فٹنس لیول اگر ہم بات کریں تو آدھے لڑکوں کا فٹنس لیول تھوڑا سا بجا بجا بجی دکھائی دے رہی ہے کیا سمجھتے ہیں فٹنس لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے ہماری ٹیم کو نہیں ملنے ہی نیک تو بات یہ ہے کہ کلیو میچ ہوئے پارسان انڈیا تھا دو اینڈائیوالا میچ تھا بڑک تپس میچ تھا ایک تو اس کی بھی شکلوں کی دوتا ہے کہ آج ان کو جو میچ ملے وہ بڑک تھا تو ایزلی انہوں نے تیڑا گوڑ سے جیتا ہے لیکن انہوں نے جو ان کی خامیہ تیم وہ اس پر انہوں نے دو کری ہوگی ابھی آپ دیکھیں نا جپان نے انڈیا کو 5-2 سے جیتا ہے چاہید آپ کو پھائے اس کی انفرمیشن دوں تو ہمیں آپ جپان کو دیکھنا ہے تو یہ کو دیکھنا ہے یہ سے میچ ہو گیا ہے وہ جلسہ ہی ایک ٹیکس میچ تھا وہ ہم نے کھیل دیا ہے اب ہم نے آگے ان ٹیموں کو پکڑنا ہے اب آپ دیکھیں گے جو ٹیم سے ہم 58 منٹس انڈیا سے آ رہتے ہیں دو منٹس پہلے ہم نے میچ اس کو برامت کیا ہے وہ ایک ٹیم جپان نے 5-2 سے انڈیا کو جیتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمیں یہ پلان کرنا ہوگا اپیچل کو بیٹھ کے اس کو برڈسکیشن کرنا ہوگا ہاں جپان کا پلس پوائنٹ ہے ہاں پلس پوائنٹ ہے ہاں مائنس پوائنٹ ہے ہاں اس کی ویٹنپس پوائنٹ ہے وہ یہ سب دیکھیں ہمیں ایک پرپر پلیر علی صاحب ہے ندیم لودی صاحب ہے اینلیسٹ ہے ویڈیو اینلیسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں باقادہ طور پر آج جو جاپان اور انڈیا کے میچ ہوا جس میں جاپان نے کامیابی حاصل کی ان کو پرپر پوری ٹیم کو بیٹھا کر یہ ویڈیو ضرور میچ کی دکھانی چاہیے کہ کہاں پر جاپان ٹیم جو ہے میں حاصل کی دکھانی چاہیے میں آپ کو بتاؤں ہوں مارشان اللہ مارشان اللہ بہت سی منجھے ہوئے یہ ویڈیو انجلزت ہے اور آج جنہیں کافی سماء لے سے یہ پانیسان ٹیم کے ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جت میں کوچیس ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کو اس کوچیس کے حوالے پر ہاوکی کے باہر میں بہت ساتھ رہا ہوں ان کے ساتھ میں کام کیا ہے دوکیس آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اگر کوس یا منیجر کوئی چیز پوائنٹ مانگتا ہے کہ مجھے اس ایڈیا کی دس میٹ کی یہ پانچ میٹ کی ہے دو منٹ کے یہ مجھے پانچ چاہیے وہ وزن فورا نکانگے دیتے ہیں اس ایڈیا کے کہ مجھے مطلب مجھے دو منٹ کا رائے کا چاہیے نیف کا چاہیے پانچ کا چاہیے تو یہ چیزیں مرچلہ لوگی اپنے کام میں مہائے رہے اور بہت اچھا کام سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے جپان کے محج کو بیٹھ کے پلیٹس کو بیٹھ کے فاروٹس کو بیٹھا کے دیفینس کو بھی گول شیپرز کو بھی کیا ان کی خامیہ ہے کیا ان کی اچھائی ہے اس کو اوپر دسکیشن کرنا چاہیے اور پریشن ہی لینا چاہیے ہاتھ جس خدا کے آپ نے تیم ایک تیم آٹھ تیم ایک تیم کیس بھی تک ہے اندولیشیا بھی تیم آرہی ہے سیرا بولوں کے ٹھیک ہے یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے کہ وہ اچھی پرپاریٹس دے گا وہ جیسے گا ہمارا جو مقابلہ ہے ہمارا کوریہ سے، جس خان سے ملیشیا سے ہیں ان تیموں سے ہمارا مقابلہ ہے اگر ہم ان کو سکھل دیں گے تو انشاء اللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ آلمی کپ کے میں کالیفائن کے لیے جو ہے اگر ہم فائنل فور میں آ جاتے تو کالیفائی کر جائیں گے بے بلکل انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں انڈیا تو آرڈیٹی ہو سے وہ تو آرڈیٹی ویل پہلی سے کالیفائن کی ہوئی ہے اسے چاہے وہ فرس آئے سیکنڈ آئے سرٹ آئے یا کوئی بھی نمبر پر آئے پاک یہ ہے کہ ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے جاپان ہے اوریا ہے ٹھیکینا ملیشیا ہے ان چار چار ٹیموں میں سے ہم نے پولیفائی کرنی ہے انڈیا کو بھی اب بھول جائیں انڈیا کو آپ جائیں دیکھا دیں اچھے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں علی صاحب ہے تو سمجھتے ہیں جس طرح جو ہے آج کل کی ہاکی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے تو اس میں گول کیپر کا جو کردار ہے وہ ففٹی پرسنٹ زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے میں تمہتا ہوں ففٹی پرسنٹ نہیں سیونٹی فائی پرسنٹ گول کیپر اور میرے ریکش دارے پرسنٹ پرسنٹی ترمیلی رہا ہمیں طرح شکل نیقت کرنے کا جب săفوٹ پرسنٹ کول کیپر پروسنٹ کے لیچ پر میں ملا ملدیا تو سیوس سکتے ہیں سجب پرسنٹ پر ایچ کچھ ٹیم کو پواکر دینے گے ہم کاؤنٹر سے زیادہ ڈیوز کریں کہ اگر کاؤنٹر اگر وہ لوسٹ ہے تو ہماری پلان آگے رہا ہے جو پلک بیٹری ہے، سیکنڈ بیٹری ہے، سیکنڈ بیٹری ہے، سیکنڈ بیٹری ہے وہ علیٹ رہے کہ جب ہمیں کاؤنٹر میرے تو ہم اس کو اڑا کے رکھنے سامنے والی ٹیم کو بلکل سامنے اڑا کر رکھیں سامنے والی ٹیم کو بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا جعفر صاحب ہے جس طرح علی صاحب ذکر کر رہے تھے کاؤنٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے گول کیپر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آج کل کی ہاکی میں تو سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی گول کیپرنگ ہمارے اکمل گول کیپر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچز میں بھی اگر وہ امدہ پرفارمس دیں اور ہمارے فارورڈ جس طرح کی کارکردی کی اس وقت انٹرنیشہ کے میچ میں جس طرح دکھائی ہے تو آنے والے میچ میں اچھا ریزلٹ ہوگا پاکستان کے اگر آپ تاریخ دیکھیں نا پاکستان جتنے میچز جیتے ہیں جتنے اکثر آپ کے چیمپنس ٹوفی میں ورلڈ کپ میں گول کیپر کا اہم کردار رہے ہیں آپ یہ دیکھیں منصور احمد جنہوں نے نائٹی فور کا ورلڈ کپ جتوایا سیمی فائنل میں بھی روکا اور فائنل میں بھی بول کو روک کے جو ہیں پورا ورلڈ کپ جتوایا ہے تو اس کے علاوہ احمد عالم نے چیمپنس ٹوفی میں شاہد علی خان نے اس ٹائم ہیلمٹ نہیں ہوتے تھے اس ٹائم چیزیں پوری نہیں ہوتے تھے اس ٹائم وہ ایسی تگڑی گول کیپنگ کرتے تھے کہ کیا ہی کہنا تو اس طرح کی جو ہمارے بڑے نام بنے گول کیپنگ میں اسی طریقے سے بنے کہ انہوں نے اپنے پرفارمنس پاکستان کو آؤٹسٹینڈنگ جتوایا ہے ٹھیک ہے آپ سلمان اکبر کو نہ بھولیں وہ بھی بہت اچھے پلئیر تھے آپ دیکھیں سلمان اکبر کی ہائٹ اور سلمان اکبر تو جب کھڑے ہوتے تھے گول پہ تو پورے جمع ہوئے ہوتے تھے حریف کو تو نظر ہی نہیں آتا تھے کہ میں بول پھینکو تو پھینکو کہاں سے تو یہ ایسے پلئیر ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے بلکل لیجنڈ ہیں ہمارے کیونکہ انہوں نے اپنی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دے کے پاکستان کو ٹیم جتوایا ہے اب جو اکمل کی بات کر رہے ہیں اکمل ابھی نائے ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی ان کو اور مزید ٹائم لگے گا گو کہ انہوں نے بہت اچھی دو میچز میں بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے ایون یہ کہ انہوں نے یورپ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی لیکن ابھی جو ہے ان کے پاس پورا ان کا پورا ٹائم ہے ان کے پاس آگے کیونکہ اب بہت تیز ہو گئی ہوکی اب آپ کو معلوم ہے کہ تیز ہونے کی وجہ سے بول کہیں سے میں نکل جاتی ہے بہت سپیڈ میں آتی ہے پتہ بھی نہیں جرتا آپ کی آئی کیو جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ نے بول پر نظر رکھنی ہے گول کیپر کے لیے بڑا اہم ہو گیا یہ چیز تو اس موقع پہ گول کیپر پوری نئی ٹیم کھیل دی ہے اس ایشیا کب میں اس کا ریزن یہ کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی ٹرن نہیں ہے کوئی ٹرن نہیں کولیفائی کریں نہ کریں اسی وجہ سے گئے نا کہ ورلڈ کب ان کے اپنے ہوم گراؤنٹ پہ ہو رہا ہے ہوم کنٹری میں ہو رہا ہے تو ان کو تو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے خوف کس کو ہے پاکستان جاپان ملائشیا ان کو خوف ہے کہ ہم کسی طرح کولیفائی کریں گے اس کا اور جب کولیفائی کریں گے تو اس کے لئے ہمیں پوری سٹرنٹ کے ساتھ جانا پڑے گا اب جاپان کے خلاف ملائش ہے اب جاپان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایج حاصل ہوگا ہماری ٹیم کو جاپان کو کیونکہ آج جاپان نے جو ہے انڈیا کو بھی شکست دے دی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں میں نے کہا نا کہ انڈیا کے پوری نئی ٹیم ہے ایک پلیئر کے ہونے سے سینئر پلیئر کے ہونے سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا جاپان نے اگر پانچ گل مار رہے ہیں تو دو گل انہوں نے بھی مار لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دو گل کرنا جانتے ہیں تو ہم ہم اس سے زیادہ ہم تیرا گل کرنا جانتے ہیں تو ہماری ہماری زیادہ اس ٹیمت اچھی ہے اور ہم ہم ہمارا تو یہ ہے کہ میں آپ کو نائنٹی نائن پرسنٹ کہا سکتا ہوں کہ جاپان سے ہم جیت جائیں گے نائنٹی نائن پرسنٹ جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میچ جیت جائیں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جاپان کے خلاف کامیابی حاصل کرے جاپر صاحب جس طرح ذکر رہے تھے کہ آپ فارورٹس کا گول کیپر کا اسے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رزوان جو پلانٹی کورنر اسپیسلسٹ ہیں اب تک کوئی خاصر کارکردی کی دکھاتے ہوئے نظر نہیں گو کہ آج انہوں نے گول ضرور کیے دیکھیں گول کیے ہیٹرک کیے علی رزوان نے آپ کے احمد ایجاز نے ہیٹرک کیے آپ کے رانہ رانہ نے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ ہمارے گول اس سے آج کے میچ سے لگ رہا ہے کہ ہم گول اچھا کر سکتے ہیں ہم فنیشنگ بہت اچھا کر سکتے ہیں اب ہمارے فل بیک کا ہے ہمارے فل بیک کس طرح کارنامہ انجام دیتے ہیں کیونکہ جاپان کے خلاف ہمارے زیادہ کردار جو ہے نا وہ فل بیک کا ہوگا فل بیک ہمارے زیادہ مضبوط ہوگی تو ہم جو ہے نا ان کو روک سکیں گے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہماری یہی بات ہے کہ ہمارے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے سوحیل عباس ہوتے تھے زیشان ہوتے تھے آہ زیشان بشیر آپ کے آہ اس کے لئے یہ تو بہت پرانی کی بات کر رہا ہے میں ابھی ریسنٹلی آپ کو آٹھ دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ یہ وہ پلئر ہوا کرتے تھے جو کہ روکتے تھے یہ آپ کے حریف کو آگے نہیں آنے دیتے تھے کسی ہے کسی طریقے سے آپ کے جو ہے نا وار کو روک لیا کرتے تھے تو اس طرح کی ہماری اگر اس موجودہ ٹیم میں ہمیں کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دے رہا آہ علی شان اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آہ اب ان کو بننا پڑے گا ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے حریف کے واروں کو روکنا ہے تو یہ یہ تھوڑا سا بھی ان کو پاکستان ٹیم کو یہ سکھانا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تب ہی تو آپ کا فل بیک اتنا مضبوط نہیں ہے تب ہی تو گول کیپر پہ زیادہ پریشر آ رہے ہیں اب وہ پریشر ہینڈل کر رہا ہے یہ اس کو بھی معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فل بیک کو مضبوط کرنا پڑے گا جس قسم کی ہاکی اس وقت اگر دیکھیں کہ پاکستانی ہاکی ٹیم کھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے تھوڑا سا کام جو ہے جعفر صاحب ہاکی پہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہاکی ٹورنمنٹ کا کھیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیتی کیمپ جونئر کا لگایا جا رہا ہاکی کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک اچھا سائن ہے ہاکی کی بہتری کیلئے بہت اچھا سائن ہے دیکھیں یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کلب اور ڈسٹرک لیول پہ جو میچز ہو رہے ہیں اس میں انہوں کیٹیگری بہت اچھی رکھی ہیں انہوں نے سولہ سال کے بچوں کو کھلا انہوں نے اٹھارہ سال کے بچوں کو کھلا یہ ایک کیٹیگری رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بیک اپ پلین کو تیار کر رہے ہیں یہ اپنے جونئرز کو تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ مستقبل کا ستارہ بن سکیں اب یہ جونئر لیول پہ جب اس طرح کے ٹورنمنٹس ہوں گے تو بہت کارامت ہوں گے خاص طور پہ جونئرز کے لیے گو کے اس طرح کے ٹورنمنٹس ہوتے نہیں ہیں دیکھیں عبدالسطار ایدی گراؤنڈ پہ آنا ہی بچوں کے لیے ایک بڑا ایک انوارمنٹ ہوتا ہے اگر کوئی سکھر سے آ رہا ہے کوئی جیکباباد سے آ رہا ہے یا کوئی میرپور سے میرپور خاص سے آ رہا ہے تو ان بچوں کے لیے اس طرح کے بڑے گراؤنڈ پہ آنا اور ان کے اس ماحول کو دیکھنا اس جگہ پہ کھیلنا ایک ایک الگ ہی ایک امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا نا تو خاص طور پہ ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ڈسٹرک لیول اور جے چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے ہو رہا ہے ایک بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا اور فلٹس لائٹس میں بھی ہوگا آپ دیکھیں پرائیڈ ریسٹریبیشن در فلٹس لائٹس میں ہوگی تو یہ ماحول جب ملے گا نا بچوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ امپیکٹ اچھا پڑے گا تو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریکشن اب جو ہاکی کی بہتری کے لیے جو ہے کام کرتی دکھائی دے رہی ہے بالکل ہاکی کی بہتری کے لیے کام کرتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں ہاکی کے ٹورنمنٹس بہت آگئے ہیں انٹرنیشنل ٹورنمنٹس آگئے ہیں فائیوے سائٹ آگئے ہیں پھر آپ کے لوکلی جو ہے نا آپ کا جو یہاں پہ کیونکہ اب تو جون جولائی اور اگست تو یہ تین مہینے ایسے ہوتے ہیں جو اسپورٹس کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کے سکول کا اور بچوں کے کالیجز کا جو ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے سب چھٹیوں پہ ہوتے ہیں زیادہ تر ہوتا اس وجہ سے یہ ایک جو دو تین مہینے ہوتا ہیں یہ خاص طور پر اسپورٹس کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اور ہاکی میں دیکھیں اگر ہم لاسٹ یئر کے بات کریں تو بہت بڑا کیمپ لگا تھا مالا مال ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے بچوں سے بچوں کی فیسے اسکول والوں کے لیے ہوتا ہے نا سر دیکھیں بہت سارے جگہ پہ ایسا ہوتا ہے میں اب دیکھیں سپورٹس ہو رہی ہے لیکن آپ بچوں سے اتنے زیادہ سمر کیمپ کے نام پہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ بچہ خود ہی جو غریب بچہ ہوتا ہے جو وہ خود ہی پریشان ہو جاتے کہ میں پیسے دوں یا میں جاؤں اس کے لیے آنا ہی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمر کیمپ کا نام جو ہوتا ہے وہ سمر کیمپ ہوتا ہے وہ اگر فری کیمپ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہم آج کی بات تو آج تو انہوں نے پیسے لینا شروع کر دیئے لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فری کیمپ لگا کرتے تھے سمر میں بچوں کے لیے ساری سہولیات ہوا کرتے تھے ہر کیمپ میں بچے ہر طرح کے بچے آ دیتے تھے اس میں سے بچوں نکل کر آتے تھے سامنے مختلف خیز جب کھلاتے ہیں بچوں کو تو ٹیلنٹ نظر آ جاتا ہے ٹیلنٹ نظر آ جاتا ہے جس کی سیم کی ہاکی کی کارکردگی پاکستان کی چل رہی ہے جعفر صاحب ہے اور جس طرح جونئر کیمپ لگے ہوئے تربیتی شیشن چل رہا ہے اس کے علاہ مختلف ٹورنیمنٹس ہاکی کے چل رہے ہیں جب اس کی سیم کی کارکردگی پاکستان ہاکی ٹیم دکھا رہی ہوتی ہے جتنے گولز کر رہی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تو ان پلیئرز کے اندر بھی جو ہے اتنا جذبہ جاتا ہے کیوں نہ ہم بھی جا کے دوبارہ ہاکی کو اجاگر کرنے میں اپنی کوششیں کریں اور اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے اگر ہاکی اچھی ہو رہی ہے ہاکی میں پاکستان میچز جیت رہا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز دوبارہ ریویول ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان ہاکی تھوڑی سے اوپر جا رہی ہے دیکھیں پاکستان ہاکی کے ان میچز سے جب بھی کوئی بڑی ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں ورلڈ کپ ہوتا ہے ایشیا کپ ہوتا ہے یہ جب پاکستان کا نام جاتا ہے پاکستان کی ٹیم جب وہاں کھیل رہی ہوتی ہے پورا میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا ہے تو ایک ایمپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے پورے پاکستان میں خاص طرح میں پاکستان کی بات کروں گا کہ یہاں پہ بچہ بچہ جو ہے نا وہ نام لے رہا ہوتا ہے کرکٹ کا ہوکی کا مختلف گیمز کا جس طرح جعفر صاحب کل انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا روایتی عریب لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز تھی میچز دیکھنے کا جذبہ تھا تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو اب لوگوں کے اندر ہے نا تھوڑی سی کہ ہمارا قومی کھیلے ہوکی آج اب بھارت کے خلاف میچ ہے بڑا جذبہ ہوتا ہے صافی بڑے انگیج نظر آئے کل کے میچ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی سی بہتری ہے ہاکی میں پاکستان کی ہاکی میں بہتری ہو رہی ہے لیکن میں یہاں پہ میڈیا کا کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا پی ٹی وی کو جو ہے نا یہ میچز لائیو دکھانے چاہیے تھے چاہے جیسا بھی ہوتا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جہاں پہ بھی کھڑا ہے نا تو وہاں پہ پھر آپ کے ملکہ جو نیشنل ٹی وی ہوتا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا پاک انڈیا کا میچ دکھاتا اب جو پورا ایشیا کا پورا ہے اس کے رائٹس نہیں ہے اس کے پاس ایون رائٹس نہیں ہے تو نیشنل ٹی وی کو رائٹس فری ہوتے ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں اب پورا پاکستان میں اس سب نیٹ پہ چل رہا تھا سٹریمنگ ہو رہی تھی سٹریمنگ پہ میچ دیکھے جا رہے تھے لیکن سٹریمنگ پہ دیکھنا اور ٹی وی پہ دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر یہ نیشنل ٹی وی دکھا رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ اور زیادہ اچھا پڑتا بجائے کہ اب جو شوکین تھے صرف وہی دیکھ رہے تھے عام پبلک نہیں دیکھ رہی تھی عام پبلک تک پہنچانے کے لیے پی ٹی وی کو نیشنل ٹی وی کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا ایون یہ ہے کہ جو جیو سپر ہے اس کو بھی یہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے میچز جو ہیں نا اس کے رائٹس وغیرہ لے کے وہ ٹیلی کاسٹ کرے ایک قوم کے لیے ایک اپنے ملک کے لیے بلکل دوسرے ایک چینل سپورٹس آیا ایون چینل اس نے بھی یہ سپورٹس کے لیے اپنی خدمات اپنی دکھائی ہے ای آر وی کی ٹی وی کے تو وہ بھی یہ رائٹس لے کر قومی کھیل کے لیے بیتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا تھا دیکھیں کردار ادا کر سکتا تھا رائٹس تو لے سکتا تھا لیکن کیونکہ ابھی ان کا پورا جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوا ہے ان کے جو ہے نا پروڈکشن تیار نہیں ہے تو وہ رائٹس ہی لے سکتا ہے ایون یہ کہ ہم اگر جیو سپر کی بات کریں یا پی ٹی وی کی بات کریں تو ان کے پاس تو رائٹس بھی مل سکتے ہیں اور ان کے پروڈکشن بھی ہے تو آپ اس چیز کو بھی مدد نظر رکھیں تیسری بات یہ کہ ان میچز سے جو فائدہ ہوا ہے نا اصل فائدہ جو ہے نا پاکستان کے ایشیا کپ میں کھیننے سے آج کی میچ کی وننگ سے گزشتہ روز کے ڈراؤ کرنے سے پاکستان کی جو فائیوے سائٹ ہے جو سوزلینڈ جا رہی ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہوگا ان کے پلیئرز کا بہت ایک حسلہ بڑا ہوگا اور آج جو ہے نا ان کو ویزے بھی مل چکے ہیں تو دو جون کو جو ہے نا پاکستان جائے گی اور پہلا میچ جو ہے نا وہ میرے خیال میں چار یا پانچ جون کو ان کا پہلا میچ ہے تو وہ بھی انڈیا کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے بہت ساری ہوکی آ رہی ہے آپ کے میچز بہت اچھے آ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا کچھ ایسا دکھانا پڑے گا آپ کی میڈیا کو دکھانا پڑے گا عام پبلک تک یہ میچز جب جائیں گے تب اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہے اچھا جعفر صاحب فائیوے سائٹ کے لیے ٹیم گئی ہے دس ربنی ٹیم کا دستہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایک دو پلیئرز تو ہمارے قومی اسکورٹ کو جوائن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن سیلیکشن میرے خیال میں ہو چکی ہے اور سیلیکشن جب ہو جاتی ہے اور کوچ اور مینجمنٹ پھر انہی پلیئرز پر ریلائے کرتی ہے کیونکہ فائیوے سائٹ ایک الگ کھیلے سر آنے والے وقتوں کے لیے ہمارے پاس تو وہ دس پلیئرز بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں نا بلکل ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو زیادہ فاسٹ ہے فائیوے سائٹ تو زیادہ فاسٹ ہے اس میں سٹیمنا زیادہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ ایسے پلیئرز دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فائیوے سائٹ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کے سٹیمنا بہت اچھا ہے تو نو ڈاوٹ اس میں مینٹی میں بھی آ سکتے ہیں اور یہ سب ایک ہیں ہوکی پلیئر ایک ہی ہیں کیونکہ فائیوے سائٹ ایک فارمٹ ہے ہوکی تو وہی ہے کھیلنا تو اسی طریقے سے فارمٹ چینج ہے بس آپ فارمٹ چینج ہوگا تو اس میں آپ کو باگم دور زیادہ ہوگی آپ کو ادھر آگے بھی جانا ہے پیچھے بھی آنا ہے گول بھی کر رہا ہے آپ کو ڈوج بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں فائیوے سائٹ میں تو آپ کو اگر کوئی اچھا پلیئر دکھتا ہے تو وہ مینٹ ٹیم میں اس کو لازمی لینا چاہیے کیونکہ ہم ایسے ہی جگہ سے اپنے سیلیکشن کر سکتے ہیں سیلیکشن کر سکتے ہیں اس پان ہمی کھیل کی بہتری کیلئے ابھی اس سے کچھ دیر پہلے آپ کرکٹ کی حوالی سے بات کر رہے تھے کہ اسپانسر کرکٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو باقعدہ طور پر اسپانسرشپ مل بھی جاتی ہے گو کہ اب منع بھی کر دیا جاتا ہے تو ہاکی کیلئے کیوں نہ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں دیکھیں ہاکی کے لیے تو پورا صبح ہی سامنے آ رہا ہے دیکھیں وزیر اعلی مراد علی شاہ جو ہے نا وہ تو ہر سالی سپانسر نہیں آ رہے ہیں اسپانسر اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ اس کا کوئی مارکٹنگ ہیڈ نہیں ہے اس کی مارکٹنگ ٹیم نہیں ہے وہ مارکٹنگ کیا کر رہی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی دیکھیں فیڈرشن جو ہے نا وہ اپنی مارکٹنگ ٹیم بناتی جس طرح پی سی بی نے بنائی ہوئی ہے اسی طرح وہ مارکٹنگ کرتی ہے پوری جگہ 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 جا کے وہ سپانسر لے کر آتی ہے اب جو بھی ہوتا ہے فیڈرشن ہاکی فیڈرشن کا یہ صرف اور صرف ٹورنمنٹ کرواتے ہیں جب کوئی بڑا ٹورنمنٹ یا نیشن اس سے پھر یہ اپنے سپانسر لے کر آتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹورنمنٹ میں سپانسر آئیں گے سپانسر تیار بیٹھے ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپروچ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنایا جارہا فیڈرشن کے جانب سے کہ لوگ ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ٹورنمنٹ ہے اس میں ہمیں یہ چیز چاہیے آپ اگر جائز طریقے سے چیز لیں گے نا تو سپانسر دیں گے اگر آپ ناجائز طریقے سے دوسرے کا نقصان چاہیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہ فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی نقصان یہ ہوگا کیونکہ ہم نے اکثر ماضی میں دیکھا کہ آپ کوئی ٹورنمنٹ کرواتے ہیں ایک ٹورنمنٹ ایک ہلکا سا ہوتا ہے اس میں آپ کے آٹھ دس ٹیمیں ہوتی ہیں لیکن آپ کروڑوں کا بجڑ دیتے ہیں تو سپانسر بھی تو دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ آپ یہ ٹیمیں کونسی ہیں یہ آپ کا فارمیٹ کونسا ہے ہم اس کو ایک دم سے دو کروڑ چار کروڑ کیسے دے دیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ ا اتنا مانگیں جتنا کہ لگ رہا ہے آپ اگر حد سے زیادہ جائیں گے تو آگست میں نقصان مائے جس طرح ہماری قومی ٹیمیں کھیل رہی ہے اور جس طرح ہم پہ تنقید بھی یورپ کے دورے کے حوالے سے کافی علمپین نے تنقید بھی کی اب ان علمپین کو تو کم از کم ہے جعفر صاحب ایک ہو جانا چاہیے قومی کھیل ہوکی کے لیے دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارے خاص اور پر کلچر میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں آپ کہیں نہ کہیں ہم جو نے ایک دوسری کی ب قرائی غیبت کرتے دکھائی دیں گے آپ کسی بھی شعبے میں لے لیں صرف میں ہوکی پلیئرز کی بات نہیں کر رہا میں ہر چیز جگہ ہر شخصیت کی بات کر رہا ہوں اس کو متحد کرنے کے لیے قوم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک الگی نیشن ہوتی ہے ہم معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک نیشن نہیں بن پا رہے ہیں جب ہمارے انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح ایپی ایس کا واقعہ ہ تب ہم بڑھ چڑھ کر ایک ہو جاتے ہیں لیکن جب اس طرح کی مقابلے ہوتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں تو ہم متحد نظر نہیں آتے ہم بٹے ہوئے ہیں یہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے کلچر کو اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ ہم جدہ جدہ ہو گئے ہیں ایوان یہ کہ خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ہانا کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم اسلامی تعلیمات پڑھتے ہیں اس میں صاف ظاہر ہے ہر چیز لکھی ہوئے ہیں کہ متحد سے جو ہے نا متحد ہونا پڑتا ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے ہم یہ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے ہمیں اچھا جعفر صاحب آج کھیلوں کے حوالے سے پاکستان زیادہ بہتر رہا کرکٹ میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی ہاکی میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی اور کوشش ہماری یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان ہاکی ٹیم اور دیگر کھیلوں میں جس طرح پاکستان ٹیم اپنی نمائندگی کرتی ہے ملک کی تو اس میں بھی کامیابی حاصل کرے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دع کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد